یہ پیروڈی بھی کرتے ہیں جرمن چانسلر کے ساتھ انٹرویوز بھی کر چکی ہیں اور کئی دیگر تجربات بھی کرتے رہتے ہیں الیکسی بیکسی جن کا اصلی نام ایلیکزانڈر بوم ہے جرمنی کے ایک یوٹیوب سٹار ہیں اس مرتبہ وہ ایک الیکٹرانک کمپنی کے لیے کام کر رہی ہیں یہ کمپنی اس یوٹیوبر کی شہرت کو اپنی مصنوعات کی مشہوری کے لیے استعمال کرتی ہے گزشتہ کئی برسوں سے بوم کی کمائی کا ذریعہ صرف یوٹیوب ہے یوٹیوبر ہونا کوئی بہت ہی بڑی بات نہیں لیکن اس پلیٹ فارم پر ایسے بہت سے مواقع مویسر ہیں جو روایتی میڈیا میں نہیں مثلا اخبار میں پابندیاں ہوتی ہیں ٹی وی پر کچھ کرنا ہو تو پروڈیوسر سے اجازت لینی پڑتی ہے لیکن آج کی جنریشن چاہتی ہے اور اس کی عادی ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ ویسے ہی آگے جانا چاہیے کسی یوٹیوبر کو جہاں تک ہو سکے اچھا دکھائی دینا اور قابل اعتماد ہونا چاہیے یہ جب کچھ پیش کرتے ہیں تو صارفین ان کے الفاظ پر یقین کرتے ہیں لیکن کیا صرف یہی مناسب نہیں کہ صرف وہ مخصوص مواد پیش کیا جائے جو اچھا بکتا ہے اور پیسے بھی لاتا ہے بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر ایسا نہیں کرتا میں وہ کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے اگر کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی چاہے تو بے شک آئے میرے ساتھ کام کرے لیکن اس کے باوجود میں مزہیاں اور عجیب و غریب ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا چاہے وہ چھوٹی فلمیں ہوں یا موسیقی بھوم کو فوکس ویگن جیسے مشہور برانڈ بھی ادائیگی کر چکے ہیں حالی اچان برسوں سے متعدد بڑے کاروباری ادارے جرمن یوٹیوبرز پر کئی ملین یورو کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں لیکن یوٹیوب مارکیٹنگ کے ماہرین کے مطابق ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا یوٹیوبرز کے ذریعے مارکیٹنگ کا رجھان ذرا کم ہو جائے گا کیونکہ کمپنیاں اور مشہور یوٹیوبر دونوں ہی عوامی اعتماد کھونا نہیں چاہتے اس کا مطلب ہے کہ ہر پہلی یوٹیوب ویڈیو میں پوشیدہ اشتہاری پیغامات نہیں ہوں گے بلکہ دوسری یا تیسری ویڈیو میں ہوں گے بلکہ اس سے بھی کم ہو جائیں گے یوٹیوبرز کی مخصوص برانڈ کے ساتھ شراکتداری ہوگی یوٹیوب دراصل نوجوانوں کے لیے ہے تو کیا اس تیس سالہ یوٹیوبر کا وقت ختم ہونے کو ہے پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو یوٹیوبر کو نوجوان نظر آنا چاہیے لیکن حقیقت میں سارفین بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں اس لیے آپ جتنا نیچرل رہیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے یوٹیوب چینل پر ایک لاکھ کلکس کے عبض بویم کو دو سو پچاس ڈالر ملتے ہیں اس طرح وہ مہانہ تقریباً دس ہزار ڈالر کمال لیتے ہیں اشتہار دینے والی کمپنیوں کی رقم اس کے علاوہ ہے وہ اس آمدنی میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں